السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے کہ ہم جنت کے درجات کے بارے میں بات کریں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جنت ہے کیا جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کے لئے انعامات ہیں ایسے انعامات جن کو نہ ہم نے کبھی دیکھا ہوگا نہ ہی کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی کبھی ہمارے ذہنوں میں ان کا خیال آیا ہوگا جنت کو بے حد خوشیوں کی جگہ قرار دیا جاتا ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی دکھ قرآن پاک کی سرہ العمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے بخشش اور ایک باغ یعنی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے جنت کے درجات کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک نوایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں اور ہر دو درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ درجات انسانوں کی عمال کے مطابق بنائے ہیں یعنی جو جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا اس کا جنت میں درجہ اتنا ہی بلند ہوگا جنت کی چند نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے جنہیں سن کر یقینا ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ وہ وہاں پر چلا جائے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی ایفٹ کرنی پڑے گی جنت کے درجات کے بارے میں مختلف روایات ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے ساتھ درجے ہیں جو کہ جنت کے ساتھ درجے ہونے کے بارے میں اس کے علاوہ اور کوئی روایت موجود نہیں بعض علماء کے نزدیک جنت کے آٹھ درجے ہیں پہلا ہے جنت الادن ادن کا مطلب ہے مقام یا عبدی جگہ سور نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادن جنت جس میں وہ داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں ان کے لئے سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اسی طرح اللہ متقیوں کو جزا دیتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ادن جنت کے لوگ اپنے رب کو دیکھتے ہیں تو ان کے اور اللہ کے درمیان صرف ایک پردہ حائل ہوتا ہے نیکسٹ ہے جنت الفردوس فردوس کا مطلب ہے باغ جس میں ہر قسم کے پودے ہوں گے اسے انگور کی بیلوں کا باغ بھی کہا چاہتا ہے ترمیزی کی حدیث ہے کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو کیونکہ جنت الفردوس تمام جنتوں کی اوپر ہے اور ان سے برتر ہے نیکسٹ ہے جنت النائیم نائیم کا مطلب ہے ایک خوشحال اور پر امن زندگی دولت فلاہ و بہبود اور نعمتوں میں جینا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کو ان کی ایمان سے ہدایت دیتا ہے نعمتوں اور باغوں میں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی سورہ یونس میں جنت النائیم کا ذکر ہے سورہ شورہ کی ایک آیت ہے اور مجھے جنت النائیم کے وارثوں میں سے بنا دے جنت کا اگلا درجہ ہے جنت الماوہ ماوہ کا مطلب ہے پناہ لینے کی جگہ اس درجہ کو شہیدوں اور مومنین کے لیے مسکن بھی کہا جاتا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر انیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الماوہ کے باغات ہیں جو وہ کیا کرتے تھے جنت کا اگلا درجہ ہے دار الخلد خلد کا مطلب ہے عبدی ہونا یا لا فانی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہو کیا وہ عذاب بہتر ہیں یا عبدی باغ یعنی دار الخلد جس کا وعدہ پر ہیزگاروں سے کیا جاتا ہے یہ ان کا انام اور سفر کا اختتام ہوگا جنت کا چھٹا درجہ ہے دار المقام جس کا مطلب ہے رہنے کی جگہ محفوظ جگہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں عبدیت کی حویلی میں بسایا ہے جہاں نہ محنت اور نہ ہی تھکن ہمیں متاثر کر سکتی ہے اگلا درجہ ہے دار السلام یعنی امن اور سلامتی کا گھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ آپ کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے آخری درجہ ہے الیون یہ جنت کا بلند ترین درجہ ہے جو کامل مومنین کا ٹھکانہ ہوگا حفظہ یہ فرشتوں کے قیامگاہ کا نام ہے جہاں صالحین کی عمال چڑھائے جاتے ہیں یہ آلہ ترین درجہ کا قریب ترین درجہ ہے جنت کے ان درجات میں سے ہمارے لئے کونسا درجہ ہے یا پھر ہمارے نامہ اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں جنت کے ان درجات میں سے آلہ ترین مقام دے دیا جائے ہمیں تو اپنی تیاری پوری رکھنی ہے پھر یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ہمیں جنت کے کس مقام پر فائز فرماتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت میں آلہ ترین مقام اتا کرے مقام پر فائز فرماتا ہے